بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ناظرین اکرام میں ہوں گلفام علی حسینی طالب علم علم الحروف علم العدد و علم جفر ناظرین اکرام آٹھ ربی الاول شہادت امام حسن اسگری الزکیلہ السلام ہم تازیت پیش کرتے ہیں حجت دورا ولی الاسر امام زمانہ کی بارگاہ مقدس میں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں علم الحروف و عدد کا تو آئیمہ معصومین علیہ السلام کا آنا اور جانا جن تاریخ میں ہے ان میں بہت سارے اسرار رموز و حقائق مقفیہ و پوشیدہ ہیں کیونکہ یہ آتے بھی اپنی مرضی سے ہیں اور جاتے بھی اپنی مرضی سے ہیں ان کی مرضی ہی مرضی الہیہ ہے کیونکہ یہ مرضات اللہ ہیں تو ناظرین اکرام آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آٹھ ربی الاول کو مولا کا جانا کہاں کہاں یہ آٹھ عدد کا امام حسن اسگری الزکیلہ السلام سے اس کی نسبت ہے یعنی امام حسن اسگری اب حسن کا سرحرف ہا اب جد کمری میں اس کا عدد آٹھ ہے اور دو سو ساٹھ ہجری میں مولا کا جانا ہے آٹھ ربی الاول دو سو ساٹھ ہجری تو دو جمع چھے جمع زیرو تو دو سو ساٹھ قادد کامل بھی آٹھ ہی بنے گا تو ناظرین اکرام ہم دیکھتے ہیں باعتوارے جو حروف ہیں کہ حسن کے حروف تین ہیں ہا سین نون اور اسگری کے آئین سین کاف را چھوٹی یہ پانچ حروف یعنی حسن اسگری آٹھ حروف اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں باعتوارے نزول کونسی صورت ہے تو صورہ انفال ہے اور یہ اس کا نمبر ایٹی ایٹ ہے آپ نے دیکھا دو دفعہ آٹھ آیا ہے اور باعتوارے تلاوت دیکھتے ہیں تو سورہ ہود ہے اور سورہ ہود کی آپ آیات دیکھیں تو ایک سو تیئیس ہیں یہ آل محمد کا عطت ہے اور حسن کی عدد ایک سو اٹھارہ ہے اسگری کی عدد تین سو ساٹھ ہے چار سو ہٹھتر فور سیون ایٹ یہ عدد آیات اللہ کا عدد ہے یہ عدد بیت اللہ کا عدد ہے بہت سارے اور بھی اس کے راز و اسرار ہیں تاہم کبھی میں اس عدد پر بات کروں گا تو اس کی وضاحت کر پاؤں گا ناظرین اکرام مولا امام حسن اسگری کی کنیت ابو محمد علیہ السلام ہے آپ کے القبات الہادی الرفیق الزقی الاسگری الزقی الزاہد العابد ہے اور ناظرین اکرام آپ کے والد امام علی نقیل علیہ السلام ہیں آپ کی والدہ بی بی حدیثہ ختون سلام اللہ علیہ ہے اور ناظرین اکرام آپ کی شہادت جب ہوئی تو آپ کی ظاہری حیات طیبہ اٹھائی سال تھی آپ نے دیکھا اس میں بھی آٹھ کا ڈی جیٹ آیا تو مولا کی شہادت چپتازیہ بھی برامت ہوتا ہے بہت ساری روایات ملتی ہیں اس کے بارے میں امام سجاد سے بھی ملتی ہیں شام والی بی بی سے بھی ملتی ہیں جب ان کا کافلہ واپس آیا ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب مولا کو ظاہر دیا گیا امام حسن سکیل اسلام اسلام کو تو سپاہیوں نے دروازے کے بار کھڑے ہو کے انتظار کیا کہ اگر ہمیں مستورات کے علاوہ کسی مرد کے رونے کی آواز آئی تو ہم دروازہ توڑ کر اندر چلے جائیں گی اس وقت ظاہری عمر ہے امام مہندی الحادی کی پانچ یا چھ سال تو معصوم کو غسل و کفن معصوم دیتے ہیں تو گھر کے اندر بی بی سیدہ نرجس ختوم سلام اللہ علیہ مجود ہے سیدہ بی بی حکیمہ ختوم مجود ہے تو امام زمانہ نے اپنے بابا کو پرسا دیا چپ رہ کر گریہ کیا چپ رہ کر یعنی مولا کی اس خموشی اس چپ کو چپ تازیہ کا نام دیا جاتا ہے چپ جلوس کا نام دیا جاتا ہے ہمارے امام اللہ کی طرف سے امام ہیں عوام نے اپنی پسند کا امام انہیں منتخب نہیں کیا کہا ہماری پسند وہ کہا یہ امام یہ امام یہ آئیمہ یہ اللہ کی طرف سے امام ہیں ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے اور ناظرین اکرام مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اب الحاشم بیان کرتے ہیں بحار الانوار میں علامہ مجلی سے روایت ہے یہ تو وہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں امام حسن اسگری الزکی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولا کچھ تحریر فرما رہے تھے کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا تو مولا نماز کے لئے تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ کلم خود بخود اٹھا اور کاغذ پر اس نے تحریر کرنا شروع کیا اتنی دیر میں امام آئے امام نے کلم پھر ہاتھ میں لیا اور ناظرین اکرام ہمارے آئمہ ہمارے امام یہ اللہ کی طرف سے منتخب امام ہیں انہیں وسیلہ بنا کر مناجات کی جائیں دعائیں کی جائیں یقینا اللہ کے نزدیک یہ وسیلہ سب سے مقدس اور سب سے اکبر و عظیم قبیر و عظم وسیلہ ہے آج میں بہت بڑا عمل لے کر حاضر خدمت ہوں امام حسن اسگری علیہ السلام کا وسیلہ دے کر آپ دعا کریں کہ دو سورتیں میں نے بتائی ہیں باعتبار نزول جو ہے سورہ انفال ہے اور سورہ حود باعتبار تلاوت ہے تو ناظرین اکرام آپ نے صاحب پیپر پر ایک پیپر پر سورہ انفال لکھنی ہے ایک پر سورہ حود لکھنی ہے زیر زبر کے ساتھ اپنی بیٹی بیٹے کے لیے بہترین رشتے کا آپ وسیلہ بنا کے مولا کو دعا کریں اور کوئی بھی بندش ہے کوئی بھی رکاوٹ ہے شادی میں رشتے میں کچھ لوگ نراز ہیں تو آپ نیچے لکھ کر ایک جس پر آپ نے لکھی ہوگی سورہ حود وہ آپ نے گلے میں لٹکا لینی ہے دوسری سورہ انفال وہ آپ نے قرآن کے گیاروے پارے میں رکھ دینی ہے امام حسن اسکری زکی اسلام گیاروے امام ہیں یہ دونوں صورتوں کا تعلق گیارہ دس ہے اور گیارہ دن کے بعد آپ نے گلے والا قرآن میں قرآن والا گلے میں اور جب آپ سورہ انفال والا طویز گلے میں لٹکائیں گے تو سورہ انفال روزانہ پڑھ نی ہے جو آپ نے سورہ حود والا گلے میں لٹکایا ہوا ہے تو سورہ حود پڑھ نی ہے اور امام کا واسطہ دے کر دعا کرنی ہے انشاء اللہ اللہ باق سمیل دوا ہے وہ آپ کی دوا ضرور سنے گا میں نے ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے تاہم کہیں آپ ضرورت محسوس کریں مجھ حقیر سے رابطہ کریں رابطے کا ٹائم پاکستانی ٹائم بارہ سے چار بجے تک ہے انشاء اللہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ آپ سے بات کر سکھوں مجھے